بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیٹھ سکیں گے یا زخیرہ اندوزوں کی نظر ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بلکل ہماری طرف سے عالم اسلام کو پوری پاکستانی قوم کو رمضان مبارک ہو اور خاص کر میں شکریہ دا کروں گا جناب پپلزید صاحب کا کے پیگے میں کہ انہوں نے فیڈل گورن کے ساتھ تعاون کیا اور اس دور رولہ نہیں ڈالا اور یہ نائنٹین سکسٹی سکس کے بعد میرا خیال ہے یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ہم رمضان ایک دن ہو رہا پاکستان میں اور انشاءاللہ عید بھی ایک دن ہوگی اور میرا صرف میسیج آج کے دن یہ ہے ان تمام منافع خوروں کو ان زخیرہ اندوز وہ لوگ جو ہیں کہ آپ نے اگر فیصلہ کیا ہے کہ آپ پاکستانی اپنی مسلمان بھائیوں کو دھوکہ دیں گے ان کو لوٹیں گے اس ماہ رمضان میں اور آپ پروفٹ کمائیں گے تو آپ لوگ کوئی شرم آنی چاہیے یہ کام نہ کریں باہر دیکھیں والمارٹ میں قیمتیں کم کر دیئے امریکہ نے جرمنی فرانس میں خاص ٹیکس ایڈیمشن مل رہی ہے مسلمانوں کے ہوتیلز کو مسلمانوں کے بزنسز کو تاکہ مسلمان مہر رمضان میں ان کے جو ہے اپنا ان پر زیادہ بہت جو ہے فرانشلز نہ پڑے تنویر صاحب آپ رمضان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیے ایک تو اپنے ویورز کو سب سے پہلے بارک بات دینا چاہوں گا اور میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ جو رحمت مغفرت اور نجات کے متبرک لمحات ہیں اس مہینے کے اس میں اپنی دعاوں میں پاکستان کو ضرور شامل رکھئے گا ہر نماز کے بعد پاکستان کے لیے دعا ہونی چاہیے دوسری بات یہ کہ آپ کے ہاں بڑے بڑے مزے کے پکوان پکیں گے آپ سہری افطاری احتمام سے کریں گے لیکن آپ کی جس گلی محلے میں رہتے ہیں وہاں آس پاس جو غریب لوگ ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہے یہ سولہ گھنٹے کا روزہ شدید گرمی کے موسم کے اندر کسی کو راشن کی ضرورت ہے کسی کو دعا کی ضرورت ہے تو رمضان کا پیغام یہ ہے کہ صرف کھانے پینے سے رکنا ہی اصل مقصد نہیں ہے بلکہ ارد گرد کے لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے آپ ان کی مدد کھانے پینے سے رکنا تو فاقہ ہو گیا روزہ تو نہ ہوا روزہ تو اصل بات یہی ہے کہ مدد کی جائے دوسروں کی اور ساتھی ساتھ باقی تمام ارکان بھی پورے کیے جائیں اس کے ساتھ ہی ہم اپنے شو کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور میں اپنے پینل کا تعرف پہلے ہی وہ پیغام دے چکے ہیں لیکن برگیڈی ریٹائر فاروک عمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنویر شہزاد صاحب دونوں سے ان کا تجزیہ لیں گے تجزیہ کس پہ لیں گے سٹارٹ کریں گے وزیر آزم صاحب کی صحت سے رمضان تو شروع ہو گیا لیکن وزیر آزم صاحب کے بائی پاس کے بعد ان کا گھر جانا بھی یہ رمضان ان کے گھر جانے کے حوالے سے بھی ایک انتہائی اہمیت کا حامل ثابت ہوا پہلے ہی رمضان جو پاکستان میں پہلا رمضان تھا اس میں ان کو ہسپیٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا اور گھر بھیج دیا گیا طبیعت کچھ بہتر سیٹل ہوتی ہوئی نظر آرہی ہے وزیر آزم صاحب کی وزیر آزم صاحب نے ویسے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بھی ایک انانانسمنٹ کی ہے رمضان کے بارے میں وہ بھی پوری ادسیوiestول اصل میں دونوں طبیعتیں بہتر ہوئی ہیں ایک تو نواز شیف صاحب کی طبیعت بہتر ہوئی ہے دوسرا نواز شیف کے مخالفین کی طبیعت بہتر ہوئی ہے نواز شیف صاحب کی طبیعت ایسے بہتر ہوئی ہے کہ انہوں نے کھانا شروع کر دیا ہے واق شروع کر دی ہے ان کی میڈیسن بند ہو گئی ہے ہفتے ڈیڈ ہفتے کا ڈاکٹر نے فالو اپ ویزٹ حضرتال کے دیکھ بتائی ہیں اب وہ گھر شفٹ ہو چکے ہیں اور وہ تیزی سے روبہ صحت ہیں اس لیے ان کی طبیعت بہتر ہے مخالفین کی طبیعت ایسے بہتر ہوئی ہے کہ نہ تو مائنس ون ہو سکا ہے نہ فاروڑ بلاگ بنا ہے نہ جمہوریت ڈی ریل ہوئی ہے نہ بجٹ کینسل ہوا ہے نہ ہی کوئی جمہوریت کو جو ہے وہ جو نقصان کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا اس بیماری کی آڑ میں وہ کوئی ساشن اکام ہو چکی اب تازہ ترین صورتحال جس پہ ساری سراہیتیں صرف کی جا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ پتہ نہیں یہ اپریشن ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا ہے یہ جو بندہ اپریشن کرا کے اتنی جلدی بیانات کیوں دے رہا ہے لوڈ شیڈنگ خاتمے کی اطلاعات کیوں کر رہا ہے میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان اوورال میجورٹی کی طرف بڑھ رہا ہے پاکستان کی سیاست بھی سبق سیکھ رہی ہے اور وزیر اعظم صحت یاب ہو کے واپس آئیں گے وزیر اعظم سے مراد نواز شریف کے لیے ہماری ہمدردی نہیں جو پاکستان کا الیکٹڈ وزیر اعظم جو بھی ہو جسے ووٹوں سے منتخب کیا جائے عوام کا اعتماد ہو اللہ اسے تندرستی اور شفاہ دے تو یہ خوشی کی بات ہے اچھا تندرستی تو آگئی لیکن وہی وہ سوشل میڈیا پہ بھی نازیبہ قسم کی باتیں ہو رہی ہیں باقی لوگ بھی باتیں کر رہے ہیں گفتگو کر رہے ہیں تصویروں کے اوپر بھی کومنٹ کیا جا رہا ہے یہ چیز درست ہے کیا فاروق صاحب ایک شخص علالت کے بعد واپس آتے ہیں گھر واپس آتے ہیں وہ تو ایک سرانے کی چیز ہے دیکھیں بلکل نوازشی صاحب کو مبارک ہو مرین نوازش صاحبہ کو مبارک ہو شریف ساملی کو مبارک ہو کہ پرامیشن صاحب 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 ہر لیکن کلنک سے بہت نکلیں لیکن امپورٹن چیز یہ ہے کہ چاہے وہ بائی پاس آپریشن ہو چاہے وہ ایک سٹینڈ ڈالا گیا ہو یا دو سٹینڈ ڈالے ہو وہ اس کا پروسیجر ہو دیکھیں یہ صرف اللہ جانتا ہے کہ ایکچولی اندر کیا ہوئے ہم تو چلے مانتے ہیں کہ مرین نوازش صاحبہ جو ہمارے لئے ایکچولی میڈیکل ایکسپرٹ بن گئی تھی ہم تو ان کو بلیف کرتے کہ انہوں نے کہا چار کا آرٹریز کا بائی پاس ہوا ہے تو ہمارے پاس کوئی ریزن نیک ہم ان کو ڈاؤٹ کریں کہ وہ ہمارے ساتھ غلط بیانی کر رہی ہیں یا قوم کو مسریڈ کر رہی ہیں بہتر یہ ہوتا دیکھنا بھی انہوں نے کہا ہے مرین نوازش صاحبہ نے کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ مطمئن ہیں with the improvement جو نوازش صاحب کے آپریشن کے بعد جو ان کی health ہے very good اچھی بات ہے فاروق صاحب آپ دیکھئے پاکستان میں اگر یہی الفاظ ان کی جو team of doctors ان میں سے ایک آکے کہہ دیں کہ جناب پاکستانی عوام کو تشویش نہیں ہونی چاہیے آپ کے وزری عزام آزم صاحب جو ہیں وہ بلکل سیت چاہب اچھی ان کی recovery ہو رہی ہے اور ان کا یہ سٹنٹ ڈالا تھا یہ بائی پاس ہوا تھا فاروق صاحب ان کی بیٹی ہے میری بیٹی کیونی کامیٹ کرتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو پھر میں بات کر رہا ہوں اگر کل کو یہ بات نکل آئی کہ مریم نواز شہبہ نے پاکستانی عوام کو تنجیز صاحب انہوں نے misleed کیا میں میں وہ یہاں پہ پاکستان میں میری ایک چھوٹا سا کومنٹ لے لیے پاکستان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ 9-11 ہوئی نہیں جو کہتے ہیں ممبئی اٹریک انڈیا نے کر لیے تھے جو کہتے ہیں کہ نواز شریف کی بیماری ایک ڈراما تھا سر کوئی نہ کوئی مورل سٹینڈرز تو ہونے چاہیے جن کو پچھوٹا اگر مریم نواز کہہ رہی ہے اپنے فادر کے بارے میں کیا وہ ڈاکٹروں کی اطلاع کے بغیر کہہ رہی ہے جھوٹ بول رہی ہے انہوں نے پہلے بول دیا نا کہ پاکستان عوام کو آگاہ کرنے کے لیے میں ہی آگیا آج دونوں نے بڑی اچھی بات کی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے نائن الیون کی بات کی صرف پاکستانی پوری دنیا میں امریکہ میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دوکا کا فراد تھا نمبر ایک اور نمبر ٹو یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ دیکھیں پہلے بھی یہ کیس ہو چکا ہوئے جس میں وہ لائی اپ چینل میں آتی ہیں وہ بتاتی ہیں میری پروپٹی نہیں ہیں فلان نہیں ہیں ہم ان کی بات مانتے ہیں لیکن بعد میں چیزیں کچھ اور نکل آتی ہیں میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں مریم نواز صاحبہ نے اگر خودانہ خاص طور پہلے نے ہمیں مسلیڈ کیا ہے ایک دفعہ پہلے بھی ہو چکا ہے ان کی پولٹیکل پیبلٹی تدریف صاحب بڑی ایفیکٹ ہوگی آئندہ ہوں نے آتی سیاست کمی ویسے دوکٹرز کی طرف سے کوئی بیان آئی کیوں نہیں جاتا کیوں نہیں آرہا مجھے اب یہ بتائیں نا جو انگلینڈ کے ڈاکٹر ہیں وہ اس طرح سے نہیں اور یہ کلنے کے بات یہ ہے کہ آپ کیوں ایک بیمار آدمی کی جسوسی پہ تلے ہوئے ہیں آپ کیوں جو ہے اس بات پہ شک کرتے ہیں کہ مریض کو ملنے کیوں نہیں دیا جاتا جو ہمارے میو سبتال کے باہر ایک مریض بیمار ہوتا ہے پورا گاؤں کا گاؤں ٹرالیوں پہ بھر کے آتا ہے یوکے میں اس طرح سے نہیں ہے اور بالٹو بال کمنٹری بائی پاس کی نہیں ہوتی یہ کوئی کوئی اگر جلسہ ہو تو اس میں ٹکرز ہوتے ہیں اور اس میں ہوتے ہیں مریم نواز نے جو صحت کی سولت ہے تھی کہ ایک بڑی پارٹی ہے پاکستان مسلم دیگ نون اس کا جو سربراہ ہے وہ بسرے علالت پہ ہے اس کی صحت کے بارے میں ایک دو ٹویٹ آگئے کوئی طلاق گئی اس میں پریشانی کی بات کیا ہے نواز شیف صاحب صرف ایک آدمی نہیں ہے وہ پرائیم نیسچر پاکستان ہے بیس کورن عوام کے وہ الیکٹرڈ درکل کی بات سے یہ پرائیم نیسچر ہیں اور ان کی ہیلپ پہ پاکستان کے عوام کو تشویش ہے کیونکہ پاکستان کی مستقبل پاکستان کے ریاست کے معاملات آج کے حالات میں پرائیم شروع پاکستان کی ہیلپ میں آپ کو ایک بات بتاؤں نیکہ میرا خیال ہے کہ اصل پریشانی یہ ہے کہ نواز شریف صحتیاب کیوں ہو رہے ہیں جو لوگوں نے سیاسی امیدیں اس صورتحال سے لگا رہے ہیں وہ چیکھیں اگر ایک دکٹر آکے جو ٹیم کے تھے اگر یہی باتیں کہہ دیتے جو مریم نواز سیبن کیے تو پاکستان کے عوام جو وہ زیادہ ری شور ہوتے ہیں وہ زیادہ کمیرس ہوتے ہیں ان کی صاحب زادی نے کہہ دیا ایک لیس کوئی چیز تو سامنے آئی لیکن یس ڈاکٹرز اگر کہہ دیتے تو زیادہ زیادہ کریڈبل چیز ہو جاتی لیکن کریڈبلیٹی کی بات کریں تو مصطفیٰ کمال صاحب کی کریڈبلیٹی کے اوپر ایک نشان آ گیا ایک سوالیہ نشان آ گیا ایک سٹیٹمنٹ کے بعد سٹیٹمنٹ کیا آئی کہتے ہیں کہ میں اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کروں تو میرے لیے باعث سے فخر چیز ہوگی اور امکیم کے بارے میں تو ابھی ایک فیصد چیزیں بتائیں ابھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ نہیں بتائیں یہ جب حوریت کے لیے آئے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑنے کی بات کر رہے ہیں یہ کیا ہوئے مصطفیٰ کباز صاحب جس پہلے دن سے آئے نا تو ظاہری بات تنجیز صاحب کو بھی شک ہے بوری دنیا کو شک ہے کہ جناب وہ بہت سار مجھے تو کوئی شک نہیں مجھے یقین ہے کہ چلے یقین کہ اسٹیبلشمنٹ کے وہ اپنا سپورٹ سے آئے ہیں اسٹیبلش کے مطلب ہے فوج ہے آئی ایس آئی ہے ایم آئی یہ لوگ ہیں جیسے شک بھی ہوگا اب وہ یقین میں بدل گیا سنیں سنیں اب انہوں نے کیا کہا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اگر میرے پر یہ الزام ہے تو انہوں نے کہا مجھے تو بڑی خوشی ہوگی کہ میں آئی ایس آئی کے ساتھ کام کروں ملکے ٹھیک ہے نا کیونکہ آئی ایس آئی پاکستان کے ادارہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے پر الزام ہوتا کہ میں راو کے ایجنٹ ہوں جس طرح کہ ان کی ٹاپ ایم کیوں کی لیڈرشپ ہے راو کے ایجنٹ ہوں سی آئی ایک ایجنٹ ہوں اوان ایٹیلیجنس کے ایجنٹ ہوں وہ تو بڑی خوفناک بات ہوگی تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان کی ایجنسی انہوں نے آکے کراچی کو بچایا اور بچا رہے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے ٹھیک ہے نا جی اور ہمارے ملک میں صرف آئی ایس آئی ایم آئی نہیں ہیں آئی بی نہیں ہیں ان تمام کی بڑی کانٹریبوشن ہیں جو جنگ لڑی گی پچھلے بارہ سال میں اگر یہ ادارے اپنی جنگ نہ لڑتے اور جس طرح ابھی بھی لڑ رہے ہیں تو شاید آج پاکستان اس اچھی حالت میں نہ ہوتا ٹھیک ہے اداروں کا اپنا کام ہے ان کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے لیکن مصطفیٰ کمال صاحب پہ تو پہلے بڑے شکوکوش بات دے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی اس کو بھی رد کر رہے ہیں کہ میری تمام صوبوں میں حکومت ہوگی شہری بات ہے یہ کہ میں ذرا فاروق بھائی کو کریکٹ کرنا چاہتا ہوں یہ صرف ایجنسیاں نہیں ہوتی جو کراچی کو بچاتی ہے وہاں پہ پولیس والوں کی قربانیاں شہریوں کی قربانیاں سب نے کل جل جل مجھے جو صوبائی اسمبلی اس نے اختیارات دیئے اس کے بعد بات آگے بڑی تو آپ باقیوں کا کنٹیبیشن اس کو نگیٹ نہیں کر سکتے انیکہ میں کیا تفسرہ کروں اور کیسے تفسرہ کروں میرے میں تو حمد نہیں ہے ایک آجمی کہتا ہے کہ فلان را گئی ایجنٹ ہے اس لیے میں اپنی اسٹیابلشمنٹ کا ایجنٹ بننا چاہتا ہوں ایک سیاسی کارکن کو سیاسی جدوجہد پر فخر کرنا چاہیے پارلیمنٹ کا حصہ بننے پر فخر کرنا چاہیے رول آف لا پر فخر کرنا چاہیے ووٹ کے اوپر اپنی سیاسی پارٹی بنانے اور اسے گراس روڈ لیول پر منظم کرنے پر پلٹیکل سٹرگل کرنے پر فخر کرنا چاہیے کیا بات کرتی کہ میں اسٹیابلشمنٹ کا حصہ مجھے بڑی خوشی ہوتی میں اعلان کرتا دیکھیں آپ نے صدارتی دخواب کی بات کی آپ قومی ترانے کی بات کرتے ہیں قومی پرچم آپ نے ایڈاپٹ کیا ہے آپ نے ایمکی ایم کے خلاف جس ایجنڈے کو فالو کیا ہے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کس کا ایجنڈے پر آپ چل رہے ہیں دیکھیں سر وہ کہتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں پورے پاکستان سے کرے ہیں اچھی بات ہے اب صاف پتہ ہے کہ پورے پاکستان سے کون کھڑا کرے گا کون پیسے دے گا کون سپورٹ کرے گا کون الیکشن کے اندر آپ کو سیچوشن مینج کر کے دے گا پاک سردبین پارٹی جو ہے خبروں سے آؤٹ تھی خبروں میں انہوں نے کا ایک طریقہ تو نہیں ہے پاک سردبین پارٹی نہیں خبروں میں کیا آؤٹ تھا دو دن پہلے دیکھیں کیا ہوا کبھی ہم پاکستان میں بیٹھے سوچ سکتے تھے کہ لنڈن میں پاک سردبین پارٹی اپنا آفیس اناؤگریٹ کری گا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو رو کے ایجنٹ جو بیٹھے ہیں وہاں پہ لنڈن میں بیس سال سے اور ان کی پیسے سے پل رہے ہیں اور ان کی پیسے سے سارا کراچی میں آگ لگائی ہوئے ہیں ہم ان کو کونٹر کریں گے ان کو اسپورٹ کریں گے میں سمتہوں کہ اس سے بڑھ کے اور کمیابی پاکستان کی بیان نہیں آنگے پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں سیاسی لیڈر کرپٹ ہیں یہ چونکہ پاکستان کے وفادار نہیں ہیں ان کی حبول وطنی پہ شاک ہے یہ بھارت سے دوستی چاہتے ہیں اس لیے جو اقتدار کا رستہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے رستے نہیں لیکن ایکسیم کے بات پاکستان یہ پاکستان سے محبت ناتقاضر یہ ہے کہ مستویٰ کمال صاحب اب جو ہے وہ ایک ایجنسیوں کے ذریعے اگر ان کا مقصر اقتدار امیجٹ ہوتا تو یہ جتنے دو تین بائے الیکشن ہوئے ہیں جس میں ترناؤٹ کیا تھا آٹھ پرسنٹ ترناؤٹ کدھر گئے آلتاف حسین کے ورکر کدھر گئے اپنا وہ رو کے سارے اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم فون تھی جماعت سلامی تھی کیا ہے شروع ہمارے اور آپ کے سامنے ہے کس کے کہنے پر عمران خان اور تحرل قادری پارلیمنٹ تک پہنچے کون پیچھے ہٹا اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹی مصطفیٰ کمال صاحب بھی شوق پورا کرنا اور تو پھر ساری جماعتوں کے بارے میں یہ کہا جا سکتے ہیں پھر تو بڑی بڑی جماعتوں کے بارے میں یہ کہا جا سکتے ہیں دو ہزار اٹھارہ کی الیکشن میں آپ دیکھیں گے کہ پاک سرزمین پارٹی ایم کیوم کو لوگ بھول جائیں گے وہ پارٹی رہ گی وہ رہ گی ان کو رہ لگی چاہ گی لیکن یہ میرا خیال ہے ان کا ایک بڑا رول ہوگا کراچی کی سیاست میں یہ تو اب دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن ہی بتائے گا کہ پاک سرزمین پارٹی کتنی آگے ہو بھر سکتی ہے اور ساتھ ایم کیوم کو کتنا پیچھے کر سکتی ہے بڑے لوگوں نے ویسے جو ایم کیوم کو پیچھے کرنے کا دعویٰ کیا اب تک نہیں ہو پایا ہو سکتا ہے مصطفیٰ کمال صاحب جو ان کے ہی اندر کے ایک شخص تھے وہ کر پائے لیکن اسلام آباد کی بات کرتے ہیں ہم کراچی کی بات کر رہے تھے کراچی کی مین پارٹی ایم کیوم ہم بزرہ چلتے ہیں دارالحکومت کی جانب سے پاکی دارالحکومت کی جانب کی طرف اسلام آباد سیف سٹی پروجیکٹ بنایا گیا سیف سٹی پروجیکٹ ہے کیا ہر جگہ اسلام آباد میں کیمروں سے مونٹر ہوگی تقریباً دو ہزار کے قریب کیمرہ لگائے جائیں گے جس میں ٹرافک کی سیچویشن سیکیورٹی کی سیچویشن یہ تمام چیزوں کا جائزہ لیا جائے گا چودری نصار صاحب اس پر بڑا پراؤڈ نظر آتے ہیں کیمرے خراب ہو گئے کام نہ صحیح سے ہوا کیا کریں گے تنویس صاحب دیکھئے بات یہ ایک نیا کونسپٹ ہے سیف سٹی پروجیکٹ جو پاکستان کے بہت سے شہروں میں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اسلام آباد میں بارہ کروڑ ساٹھ لاکھ ڈالر سے اس پر ایمپلیمنٹیشن شروع ہو گئی ہے ایک تو یہ کر رہے ہیں کہ موڈل تھانے بنا رہے ہیں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنا رہے ہیں اور پورے اسلام آباد میں کیمرے لگا رہے ہیں جدید ترین اور اسلام آباد کا کونہ کونہ ایک کمانڈ کنٹرول سینٹر میں بیٹھ کے دیکھا جا سکے گا ٹریفک بہتر ہو جائے گی لا انڈر کی صورتحال بہتر ہو جائے گی یہ صرف باتیں دیکھئے بات یہ ہے نائن الیون کے بعد یہ کنسپٹ دریافت ہوا ہے کہ ہر شہر کی اپنی سیکیورٹی ہونے چاہیے میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہ لاہور ہے تو لاہور میں دیکھنا چاہیے کہ سیکیورٹی کے صورتحال کس وجہ سے خراب ہوتی ہے کس علاقے میں افغان زیادہ آباد ہیں کس علاقے میں زیادہ غروبت ہے کس علاقے میں زیادہ فرقہ ورانہ معاملات ہیں ان مسائل کا حل تلاش کیا جائے اور اپنی دیکھیں مارڈل ٹاؤن کے اندر یہ انہوں نے اپنے ہی بچوں کو جو مارڈل ٹاؤن کے رہیشی ہیں وہاں پہ راستوں کو روک کے ان کو وہاں پہ سکوٹی گارڈ بھرتی کر لیا ایک ایک رستے کا ان کو پتا ہے کرائم ریٹ ایک دم سے نیچ سے چل گیا لاہور میں ایسے علاقے ہیں جہاں اس وقت سرپرائزنگلی زیرو کرائم ریٹ ہے پنجاب کے اندر پانچ شہر منتخب کیے گئے ہیں سیف سٹی پروجیکٹ کے لیے لاہور کے اندر تو منصوبہ کافی آگے بڑھ گیا ہے اور یہ اگلے دوزار سترہ تک یہ مکمل ہو جائے گا اس کے علاوہ گجرانوالہ میں راولپنڈی میں فیصلہ باد میں اور ملتان میں سیف سٹی پروجیکٹ ہے لیکن کوئی شہر جو ہے وہ فصیلوں سے محفوظ نہیں ہوتا وہ گولیوں بندوقوں بارود سے محفوظ نہیں ہوتا جب شہریوں کا اپنی حکومت پہ اعتبار ہو اور وہ ان کو بتائیں کہ ہمارے ہاں فلاں آدمی ہے جہاں روٹیاں زیادہ جا رہی ہیں فلاں جگہ پہ یہ تو چوہدکی نسار صاحب نے بھی بڑی دفعہ یہ اگر لوگوں کا اعتماد حکومت حاصل کرے تو پھر جا کے یہ چیز کامیاں وہ گلے کے فہر سیف ہوتا ہے جو کام کر رہے ہیں جب تک وہ ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہوں گے تب تک کام نہیں کام کر رہا وہ تو زیادی بات ہے دیکھیں نا وہ جو پولیس فورس والے جو لوگ ہیں جو کہ کمانڈ کنٹرول سنٹر میں بیٹھے مونٹر کر رہے ہیں سرویلنس کر رہے ہیں جو آن گراؤنڈ موجود ہیں چاکی اوپی پکٹس کے اوپر تو وہ تو زیادی بات ہے اگر وہ این ایفیشنٹ ہوں گے تو ان تمام کیامراز کا فائدہ تو نہیں ہو گئے تکنالوجی کا فائدہ نہیں ہے فائدہ تو نہیں ہو گئے اچھی بات ہے کہ ہم دیکھیں اس دور میں آگے ہیں کہ ہم تکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں سیکرورٹی سٹینڈرز کو یہ تباہی امپروو اسلام آباد میں کیوں اس کی زیادہ ضرورت ہے اس لیے کہ اسلام آباد بارہ کاؤں کے ایریا ہے اس کے علاوہ وہ افغان بستیاں ہیں جب آپ اپنا اسلام آباد انٹرل کرتے ہیں دیکھ وہاں پر دپلوماتک ایریا ہے آپ کا مین فیڈل کیپٹل ہے تو وہاں پر یہ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے کئی واقعات سامنے آتے ہیں چودیاں بھی ہو رہی ہیں ڈاکے بھی پڑھ رہے ہیں یہ افغان لوگ ان لیگل لوگ جو وہاں پر رہ رہے ہیں تو ایک تو یہ ہے اور پھر کلدم تنگیمیں بھی ہیں جو بارہ کاؤں میں اور اور ایریا میں دکھیں گے ترنول کے لیے وغیرہ تو لہذا اسلام آباد کے اندر تو یہ تو ٹھیک ہے اب یہی کام ہونے جارہا گوادر میں یہی کام ہونے جارہا کورٹا میں لیکن امپورٹن چیز ہے کچھ ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں کراچی میں انہوں نے جناب کراچھن پولیس کو دے دی ہیں کچھ اینیشیلی ایک پائلٹ پروجیکٹ طور پر ڈرونز دے دی ہیں جو کہ تقریبا دو کلومیٹر تک آپریٹ کریں گے اور اوپر سے ظاہری بات ہے ڈرونز کریں گے وہ سرویلنس کریں گے اچھی بات ہے یہ بھی اور دوسرا یہ کہ کراچی میں جو ٹرافک پولیسمنن ہیں جن کے پیچھے آپ کو پتہ بڑے حملے ہوئے ہیں اس میں سپائی کیمراز ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں اچھی بات ہے ٹیکنالوجی کے استعمال ہے صحیح تاکہ ہمارے لوگ فاروق صاحب لاہور کی ڈالفن فورس جو ہے جتنے بہتر طریقے سے اسے ایکیوب کیا گیا ہے فلاں لیکن میرا مسئلہ ہے کہ لاہور سیف سیٹی منصوبے کے ایک ڈی آئی جی لیول کا افسر آمر صاحب ان کا نام ہے کبھی آپ نے سنایا کہ کبھی انہوں نے کوئی بیان جاری کیا ہو ملکہ ایک اور امپورٹن چیز ہے گئے کراچی میں کیا ہوا ہے کہ جو پچھلے پانچ سال میں کیمراز لگائے تھے تو وہ چار آٹھ پپسل والے ان کی ریزولیشن ٹھیک نہیں تھی وہ لوگوں کو پکڑنے میں مدد نہیں آر دی اب وہ تمام چار ہزار نئے کیمراز کراچی میں لگائے جا رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ لگا تو دیئے تمام چیزیں لیکن آگے ان کی ریپیئر ان کی ریپلیسمنٹ ان تمام چیزوں کے اوپر بھی دہان رکھنا ہوگا جو مانٹر کر رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی دہان رکھنا ہوگا ڈالفن فورس کی بات کی تو ڈالفن فورس کے دو اہلکار یونیفارم نہ چینج ہونے کی مجھے سے بہوش بھی ہوئے تھے کراچی کے اندر دوہزار کے قریب کیمرے لگے ہوئے تھے انہوں نے کام کرنا بن کر دیا تھا وہ تمام چیزیں ہیں چل رہی ہے سٹارٹ کی ہے اس کو مینٹین کرنا بھی پرپس ہے مینٹین کرنے کی بات آئے تو نریندر مودی صاحب ڈپلوماتک ریلیشنشپس بڑے مینٹین کر رہے ہیں کس سے مینٹین کر رہے ہیں اس سے جس سے پاکستان کے تعلقات کسی زمانے میں بہتر تھے ابھی نریندر مودی صاحب امریکہ کے دورے پہ گئے ہوئے ہیں اور امریکہ کے دورے کے اندر ہم لوگوں کو یہ تشویش ہے پاکستان کو یہ تشویش ہے کہ اپنے تعلقات صحیح کرے بھاروک صاحب پاکستان کے تعلقات نہیں وہ دیکھیں وہ دورے پہ جا رہے ہیں ان کو افیشل دورہ ہے تو دو تین دن کا اس میں وہ انہوں نے کہہ دیا پہلے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈسکس ہوگا جو نریندر اور مودی اور ابتہ اوباما کے درمان جو بات چیت ہوگی یا ان کے اور جو ہائی گورنٹ افیشل کے ساتھ دیکھیں یہ پاکستان کی ظاہری بات ہے بڑے ہمارا بڑے کلوزلی ہم واش کر رہے ہیں کہ یہ امریکہ کے ساتھ کیا بات چیت ہوتی ہے آپ کو معلوم ہو الڑی ڈیفنس اگریمنٹ ان کے ساتھ ہو چکے ہیں ایس سکسی پروڈکشن کی بات ہو رہی ہے انڈیا کے اندر وہ اٹیک ڈرونز جو ہیں پیڈیٹرز وہ لینے کی وہ بات کر رہے ہیں ہنڈرڈ پلس اور بھی مہدے جو ہیں وہ دیکھتے ہیں جو سائن ہوں گے لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جتنا ایک طرف پاکستان اور چینہ کی تعلقات اور ایک دفعہ انڈیا اور امریکہ کے تعلقات ہیں دیکھیں نا جی اور تین چیزیں جو جس نے انڈیا اور امریکہ کو بلکل کنورج کرا دی ان کے انٹریس کو ایک زیادی بات ہے سی پیک ہے دونوں کو بڑی تشویش ہے کیونکہ اس میں چینہ کے ایک بہت بڑی سٹریجک اوپننگ ہے افغانستان پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے امریکہ جو ہے وہ اب اس کی دوبارہ وہ کوشش ہوگی ہے کہ افغانستان میں انڈیا کو زیادہ اس کو رول دیا جائے اور ان کی پریزنس جو بڑھائی جائے مولی صاحب بھی آپ کو بہتر دفع کر گئے ایران والا اور تیسی چیز داری بات ہے پاکستان کے نوکلر پروگرم جس پہ انڈیا کو بھی بڑی مسائل ہیں ان کو بڑی تکلیف ہے امریکنز کو بڑی تکلیف ہے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس دورے کے بعد ہو سکتا ہے کہ پاکستان انڈیا کے درمان جو ایک دیالوگ پروسس رکھا ہوا شاید وہ پروسس چل پڑے لیکن مجھے کوئی بہت زیادہ دیکھیں نا جو لیک آف ٹرس پیدا ہوگا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں خاص کر یہ جو ڈرون اٹیک ہوئے اور پاکستان انڈیا کے درمان یہ جو کلویشن یادر والا جو کیسہ رو والا تو اس پہ میرا خواہ اس کے بعد بہت زیادہ سچوئیشن اور کمپلیکیٹ ہو گئی اچھا تنگیل صاحب ہم لوگ دیکھ رہے تھے نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تعلقات بہتر ہونے لگ رہے ہیں امریکہ کے ساتھ افغانستان کے ساتھ ایران کے ساتھ رشیہ کے ساتھ اب ہم دیکھ رہے ہیں ڈپلامسی سلو ہو گئی ایسا کی دیکھیں جب سیولین حکومت کے پاس فورن پالیسی تھی تو ریزلٹ اس کے اور تھے جس طرح سیولین حکومت سے فورن پالیسی نکلتی گئی ریزلٹ اس کے بدلتے گئے مودی کا یہ بھارت امریکہ کا دوسرا دورہ ہے یہ تین روزہ دورہ ہے اس کو براک اباؤمہ نے اس کو دعوت دی ہے یہ کانگریس سے بھی خطاب کریں گے سنتکاروں سے ملیں گے سرمایہ کاروں سے ملیں گے لمبا چوڑا ایجنڈا ہے بودھ کے روز یہ میکسیکو جائیں گے بات یہ ہے کہ مودی جو ہیں وہاں پہ اگر مجھے کہیں کہ ایک سطر میں بتائیں کہ کیا ہوگا ایک سطر میں اس کا یہ ہے کہ براک اباؤمہ اسے پاکستان کے حوالے سے اپنی مشکلات سے اگاہ کریں گے اور کسی ایسے کنسنسز پہ پہنچنی کوشش کریں گے کہ پاکستان کو ناراض کیے بغیر امریکہ اور بھارت کے تعلقات کیسے آگے بڑھے جا سکے پاکستان کو اگنور کر کے نہ افغانستان میں نظر لیے جا سکتے ہیں نہ خطے کے اندر صورتحال بہتر ہو سکتی ہے میرا سوال یہ ہے کہ مودی جو ہے یہ دبائی کے ساتھ اگریمنٹ کر گیا یہ ایران کے ساتھ اگریمنٹ کر گیا یہ قطر کے ساتھ اگریمنٹ کر گیا مسلم ممالک سے اڈیا زیادہ بہتر تعلقات کر رہا ہے ہم اپنے ہمسائوں سے ناراض ہیں ہمارا وزیر خارجہ کوئی نہیں ہے ہماری فورن پالیسی ری وزٹ کرنے کی شدید ضرورت ہے اس کا کسی کو کوئی احساس نہیں ہے لیکن ہم ایک ایلے چین کے ساتھ اپنی کامجابیوں کا ڈنڈورہ پیٹ کا پوری دنیا کو نظر انداز کر رہے ہیں لیکن ہم نے تو رشیہ کے ساتھ تعلقات کر رہا ہے مجھے آپ دیکھیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر فورن بسٹر نہیں ہے تو کیا فوج نے رکھا ہے کہ فورن بسٹر نہ بنائے آپ مجھے بتائیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنا بڑا بلنڈر ہو رہا ہے کیا یہ فوج اگر جانتی ہوئی کہ جتنا ماضی میں ساٹھ سال غلط نہ ہوتا ہے یعنی ابھی لندن میں الالت میں وزیراعظم نہیں فورن منسٹر بھی ایک طرح سے علیل ہے ہمارے وزیراعظم جو فرس نے تو دیکھیں نا یہ پھر آپ وہ بات ہوگی یہ سیویلی گورنڈ کو کون روکتا ہے بھائی آپ اتنا کام کریں جو آپ نے فورن مولیسی پر کرنا کو روکتا کر رہا ہے اور مودی کے امرض سر میں کرفیو کا سا سماہ ہے آج وزیلٹر میں سکھ جو ہیں وہ پروٹسٹ کر رہے ہیں مودی کے غلاب اس کی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں پاکستان جو ہے وہ تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا لیکن at the same time ان کی ہیومن رائٹس وائلیشن اتنی زیادہ اٹھائی نہیں جاتی ان کو ویلکم کیا جاتا ہے ریڈ کارپٹ مچھایا جاتا ہے پاکستان چھوٹی سی چیز بھی ایک باعث تو ہے جب انڈیا اور پاکستان کے دونوں آئے گا بات آئے گی تو انڈیا کی طرح لوگوں کو جو تلٹ زیادہ ہوگا اس لیے آپ دیکھیں پچھلے دو سال میں پچاس ارب ڈالر کی انڈسمنٹ دوہزار چودہ میں جو امریکیوں نے سرمائے گیا اٹھائیس ارب ڈالر کی دوہزار پندرہ میں پندرہ ارب ڈالر کی اور اس سال ستائیس ارب ڈالر کی انڈسمنٹ کا امکان ہے اتنی بڑی انڈسمنٹ ہو رہی ہے صرف امریکی سرمائے گی انڈسمنٹ کی بات کر رہے ہیں ہم ذرا اپنا پیسہ واپس لاسکتے ہیں سویزلینڈ سیل سویس جو حکام ہیں ان سے بھی تو ملاقات ہوئی ہے نا ریندر موڈی کی ان سے بھی بات کر رہی ہے وہاں بھی بھی ہو گئے لیکن میں آپ کی صرف تاروں یہ ساری کمیٹمنٹ ہوتی سویلینڈیڈرشیم انفرسٹریٹلی پاکستان میں سرکھا لیے کہ ہم ترجیح صاحب اب مانے یا نہ مانے ہماری جو سویلینڈیڈرشیپ ان کی ترجیحات اور ہو گئی ہیں وہ اور چیزیں سوچ رہے ہیں وہ اس کو سکھ کا سانس چلے ترجیحات مختلف ہو گئی ہیں ترجیح تو بیسے عوام ہونی چاہیے سویلین حکومت کی ہو یا کسی کی بھی ہو ترجیح عوام ہونی چاہیے لیکن کیا عوام ترجیح ہے یا نہیں ہے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے عوام کو ریلیف دینا ترجیح ہے یا نہیں ہے بتائیں گے بریک کے بعد بریک پہ جانے سے پہلے لوڈ شیڈنگ کے بارے میں بات کی تھی ناظرین لوڈ شیڈنگ کے بارے میں پاکستانی عوام سے پتہ نہیں کتنے سالوں سے وعدے کیا جا رہے ہیں کبھی کہا جاتا ہے کہ جی دسمبر کے مہینے میں ہر سال کے دسمبر کے مہینے میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی اس حکومت کے آنے کے بعد اور اس سے پہلے بھی جب الیکٹورل کیمپین چل رہی تھی تب بھی کہا گیا تھا سال کے اندر ڈیڑھ سال کے اندر لوڈ شیڈنگ قتم کر دی جائے گی اب اس رمضان میں بھی ایک وعدہ کیا گیا وہ وعدہ یہ کیا گیا کہ سہری میں افطاری میں لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی وزیراعظم صاحب نے سپیشل یہ بولا کل بولا کہ سہری اور افطاری کے وقت میں لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے لیکن وہی بات ہوئی وعدے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے اور لوڈ شیڈنگ اپنے اروج پر رہے تنویر صاحب کبھی تو ایسا ہو کہ کوئی وعدہ کیا ہوا وفا ہو جائے تھا کہ پاکستانی عوام ٹرسٹ کر سکے اپنے حکوران دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ موجودہ حکومت نے بیجلی کی پیداوار میں اضافہ کیا ہے اور بیجلی کی گروت جو ہے پاکستان میں وہ بھی کافی زیادہ ہے اس وجہ سے جتنی سپلائی ہو رہی ہے وہ ڈیمانڈ کے مطابق نہیں لیکن حکومت جو ہے اس کے اندر میس منجمنٹ بھی ہے اس کے اندر ایفیشنسی کے چیزیں بھی ہیں اس میں گورننس کے مسائل بھی ہیں دیکھیں اس وقت غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس وقت بولٹیج کام آ رہے ہیں بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ ٹرانس فارمر جل گئے ہیں لیکن ابھی تک پچھلے کئی گھنٹوں سے ان کا کوئی والی وارس نہیں کوئی ان کو متبادل بجلی کی فرامی کا نہیں جیکباباد میں اس وقت پچاس درجہ سینٹی گریٹ جو اس وقت ٹمپریچر ہے سکھر میں فورٹی ایٹ ہے لاہور میں فورٹی تھری ہے روزہ دار پورے پاکستان کے اندر صدید موسم کے اندر بجلی کے بیرے سے مشکلات کا شکار ہے بندہ آبد شیر علی سے پوچھے بندہ خاجہ آصف سے پوچھے یہ وہ لوگ ہیں جو ایسی والی گاڑی سے نکلتے ہیں جس گھر میں پانی نہیں آتا جس گھر میں پانی نہیں آتا وہاں سارے مسائل اک جاتے ہیں اس صورتحال میں رمضان کے اندر یہ تاوی کیے گئے تھے اس وقت ایک سپیشل سیل بنائے گیا ہے منیسٹری اور وارٹین پار میں اور جو سیکٹری ہیں ہمارے فیڈرل وہ منیٹرنگ کر رہے ہیں وہ صبح سے بیانہ دیے جا رہے ہیں ٹکر چل رہے ہیں ٹی وی چینلز پہ کہ جناب نائنٹی سیون پرسنٹ پاکستان کو جو ہے بیجری فرام کر دی گئی یہ اعلانیاں لوڈ شیڈنگ کہیں نہیں ہو رہی لیکن گراؤنڈ پہ صورتحال یہ ہے کہ عوام کا والی وارس کوئی نہیں اور رمضان سٹارٹ ہو گیا پھر بھی یہی حال ہے نہیں دیکھیں پہلی بات ہمیں یہ بار بار پرامیشن صاحب کو نام نہیں لینا چاہیے مجھے تو آج بھی یاد پانچ دن پہلے جو بڑا طفان ہے سڈن طفان ہے اسلام آباد میں تو گھنٹوں کے اندر اور اس وقت پرامیشن صاحب آئی سی ایو میں تھے اتنے بڑے آپریشن کے بعد اور خبر آتی کہ پرامیشن صاحب نے کہا کہ دی جی میٹ اور یہ جو میٹ والا ادارہ ہے ان کی ذرا ایکسپینیشن کال کی جائے کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا یہ آ رہا ہے یہ تو آپ پسر آنا چاہیے آپ سے کریٹسائیز کریں اور میری بات سمجھا کریں کہ یار ان لوگوں کو بے وکوف نہ بنائیں یہ پرامیشن صاحب نے نہیں کہا ہوگا یہ داری بات ہے لوکل بات کی گئی ہوگی لیکن انہوں نے کہا کہ چلو پبلک سپورٹ سمپتی کے لیے پرامیشن صاحب کا نام لے لیے جائے پہلی بات تو یہ دوسرا مجھے تو پیپل پارٹی کا دور یاد ہے کہ ہم ان کے اتنا کرتیسائیز کرتے ہیں بھائی مجھے آج بھی یاد ہے دوہزار نو تھا یا دوہزار در پورا رمضان پورا رمضان کتنی کرپشن کی پیپل پارٹی کے دور میں پتہ ہی ہے جناب کوئی سہریفتار والا معاملہ تھا تھرٹی ڈیز رمضان میں ایک منٹ کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی اگر یہ ویل ہو تو یہ کر سکتے ہیں فرنس وال اتنا سستا ہے کوئی ان کو پرابلم نہیں پیسے کا کوئی ایشو نہیں آپ نے دیکھا موٹر میں ساگڈار صاحب تمیری صاحب جب وہ اپنی ایک پرس کانسلس کر رہے تھے بجٹ کے والے سے تو اگدم بجلی گئی تو انہوں نے کہا وہ اگدم گرمی ان کو پرسین آیا کہ بھائی ایسی ایسی گھبرا گئے یہ پارلیمنٹ ایجنز کی آپ بجلی کرتے ہیں نا ماند لوڈ شیڈنگ فاروق صاحب اس وقت پتہ کیا ہے انڈسٹریل سیکٹر میں کسی قسم کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی زیرو لوڈ شیڈنگ تو کچھ جو جو بزنس کمیونٹی ہے جن کے ساتھ آپ کے روابت ہیں ان کو تو آپ تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے لیکن یہ جو بیس کروڑ عوام ہے مجھے یہ بتائیے کہ جب بجلی جاتی ہے کس نے روکا ہے کہ جب میں ٹیلی فون کرتا ہوں میری کال کیوں نہیں ٹرینڈ ہوتی ان کی کسٹمر سروس کہاں ہے مجھے کون بتائے گا کہ بجلی کیوں گے گی ہے اور کب آئے گی کب آئے گی ایک عرب روپے کے بجلی کے بل بھیجتا ہے بجلی کے لوگ جو ہیں ایک کنسیمر کو ایک عرب روپے کے بجلی کے بل بھیجتا ہے تنبیر صاحب بات سمجھ نہیں رہے ہیں جب تک پارلیمنٹیرینز کی بیٹھے سشن میں بجلی نہیں جائے گی اور ان کی جنریٹر بھی بند ہو گئے پھر ان کو پتل گیا کہ لوڈ شیڈنگ کیا اس طرح پارلیمنٹیرینز کے سشن میں اور پرائم سیر ہاؤس میں بجلی نہیں جائے گی اور وہ پنکھیں نہیں جلیں گے پھر ان کو پتل گیا کہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف انہوں نے احتجاج بھی کیا تھا پیپلز پارٹی کا زمانہ تھا انہوں نے کیمپ آفیس بھی اپنا ٹینٹ میں بڑھا تھا منارے پاکستان پر لگایا تھا اس سے کیا کچھ نہیں سیکھا انہوں نے ان کو نہیں یاد کہ کیسی گلی ہوتی ہیں کہنے کی یہ سب روایتی باتیں ہیں صرف پبلک کو سیٹسفائی کرنے کے لیے انہوں نے انہوں نے کرنا وہی ہے جو یہ کریں گے تنویو صاحب اسی طرح چلے گا بجلی کا محکمہ اتنا کر دے کہ صرف وہ ٹیلی فون کالز رسیب کر لیں اور بتا دے یہ بجلی کیوں گئی ہے اور کتنی دیر تک یہ واپس آئے گی اور اگر کسٹمر سرمس بہتر کر لیں گے تو اس سے بھی لوگوں کو یہ اتمنان تو ہوگا جتنی بجلی تھوڑی بہت بن بھی رہی ہے لوگ تو کہتے ہیں بھئی آپ تو پچھلے سال سے بھی کمپیرزن کر لیں نظرہ پچھلے سال کتنی ڈیٹس ہوئی تھی اس کی وجہ سے اسی طرح ہوگی ہے اسی طرح ہوگا اسی طرح ہوتا رہے گا دوہزار اٹھانہ تک آپ کہہیں کفشمہ سرویس فون اٹھالی کہ تو بجلی آجائے گی سوالی نہیں پیدا ہوتا کیسے آپ لوگوں کو پتا تو چل جائے کہ بجلی کب آئے گی اگر اپنا بندوبست کر لیں کوئی آلٹرنیٹ ارینجمنٹ کر لیں یہاں تو یہ ہے کہ دو دو دن تک لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بجلی آپ دیہاتوں کے اندر اتنی بری صورتحال ہے چونکہ دیہاتی سادہ لوگ ہیں فیجلٹیز نہیں ہوتی نہ ان کے ٹکر چلتے ہیں نہ وہ پریس لیز جاری کر سکتے ہیں نہ ان کا کوئی بیان ایم اینے جاری کرتا ہے اور وہاں تو ان لیمٹیڈ باز کا جو ہے یہ لائٹ جاتی ہے اور ان کی کوس کے اوپر شہروں میں کیا جاتا ہے جب ان کو خود بتا ہوگا کہ لائٹ کا بات ہوتا ہے ہوئی میں کہہ رہا ہوں گا دیکھیں وہ بچارے کو کیا پتا جو کسٹر پر بیٹھا ہوا ہے بات سمجھنے کی کریں جب یہ آئے تھے دو ہزار تیرہ میں تو ایک دم چاس سو اسی عرب روپیہ میں نے وہ کلیر کیا تھا وہ کیا ہو سرکلو ڈیٹ کو بہتے ہیں اب پھر سرکلو ڈیٹ جو ہے میں خلط تین سو چاس سو عرب ہو گیا ہوا ہے لیکن یہ بتاتے نہیں بجٹ میں سرکلو ڈیٹ کو کلیر کرنے کا تو ذکر ہی کوئی نہیں ہے اچھی خبر میرے پاس یہ ہے کہ گرمی کی لہر صرف چار دن جاری رہے گی اس کے بعد بارشن کا صلصہ شروع ہوں یہ تو وہ اللہ توقع ہے خودتہ آپ کی بدت کو آئی گئی نا بڑی گرمیاں ہوئی تھی تو خودتہ آسف صاحب نے بولا تھا دعا کریں اللہ تعالیٰ بارش بھیج دے اللہ تعالیٰ نے بارش بھیجی تو بارش بھی نہیں سنبھالی گئی اس کے بعد سہلاب آ گیا تو یہ تو ہم اللہ توقع چل رہے ہیں خود کی لوڈ شیڈنگ خود کی ٹرانسپیشن لائنز ہماری کس فرسودہ اور کس بوسیدہ حال میں وہ بھی ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے لیکن ناظرین حال ہمارا یہ ہے کہ مسلمان مسلمانوں کے ایک اہم ترین سپورٹس پلئیر اور ساتھی ساتھ لیڈر بھی کنسیڈر ہوتے ہیں یہاں سے کسی کا کوئی نام نہیں سامنے آیا ہے یہاں سے انیکہ آپ نے جو کہا نا بڑے نومل اداد میں مسلمان دنیا کے سپورٹس پلئیر اور لیڈر نہیں یہ بھائی he's a hero of the muslim world he's a legend as human right activist leader یہ تو آپ محمد علی جو ہے یہ تو صدیوں تک محمد علی نہیں آئے گا تو پھر پھر ہمارے یہاں سے کوئی گیا آپ very good اب بات یہ اردوگان صاحب جو ہیں محمد علی اردوگان صاحب کے کوئی رشتہار نہیں ہے جہاں ہوتا ہے بنگلہ دیش میں جماعت سوامی کے وہ judicial murder ہوتا ہے اردوگان صاحب آگے آگے ہوتا ہے رشیہ کے جہاز کو گرانا ہے اردوگان بہادر آدمی وہ آگے ہوتا ہے لیکنہ جی امریکہ کو آنکھیں آنکھیں ڈاگ دیں اردوگان آگے ہوتا ہے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر اردوگان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ محمد علی کے فیونرل پر فرائیڈے کو جائیں گے اور ریپیزنٹ کریں گے اپنے ملک کو تو مجھے بتائیں پاکستان میں آیا تھا محمد علی پاکستان کے 20 کروڑوں اسے اتنا پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں 1988 میں وہ دستین کے لیے یہاں پہ آیا اور کتنی اچھے اس نے اپنا امپریشن کریٹ کیا لوگوں میں ہمارے پاکستان میں کسی کو اپنا حمد نہیں ہے سینٹ چیئرمن ہے وہ چلے جائیں کوئی سینر وزیر چلے جائیں چلے پاکستان میں حالات میں ملک نہ چھوڑیں لیکن ہماری طرح سے بھی کوئی ریپیزنٹ ہمارے آنے تو پہلے مشکل صورتحال ہے وزیراعظم صاحب حکومت کو تو چھوڑیں حکومت سے تو توقوات بھی زیادہ نہیں ہماری باقی رہیں یہ تحرل قادری صاحب کہتے ہیں کہ ان کی جماعت کے یہ لائف میمبر تھے اور انہوں نے مناجر قرآن کا دورہ کیا تھا تحرل قادری صاحب جا رہے ہیں ان کے کوئی بندے جا رہے ہیں کوئی اپنے سریٹمنٹ پڑی ہے دیکھئے محمد علی قلعے کے یہ آخری رسومات میں ہم جائیں یا نہ جائیں وہ عالم اسلام کے ہیرو تھے صحیح اور ان کے دکھ کو ہر گھر میں محسوس کیا گیا ہے محمد علی قلعے یہ جو پچھلی جنریشن کے لوگ تھے جنہوں نے ان کے مقابلے دیکھے ہیں جنہوں نے ان کے خدمات دیکھی ہیں جب اسلام قبول کیا اس بندے کو اس کی کاؤسٹ ادا کرنی پڑی امریکی معاشرے کے اندر اس کو جس طرح ڈسکرمینیشن کا نشانہ بنایا گیا اس کا تقاضی تھا کہ عالم اسلام کی طرف سے کچھ اچھے جیسٹر جیسے کہ تیئے بردگان نے کیا یہ ضرور ایکسٹینٹ کیے جاتے ہیں لیکن پاکستان میں تو یہ محض ایک باکسر نہیں تھا وہ ایک اچھا انسان تھا اور مجھے اتفاق سے کینٹکی میں لوئیویل میں جہاں پہ اس کا گھر ہے اسلامی سینٹر ہے مجھے وہاں جانے کا اور کچھ ایسا رہنے کا اتفاق ہوا ہے اور جو اس کا کمیونٹی سے تعلق تھا لوگ جتنے پیار سے تعلق اس کے ساتھ اس کا ذکر کرتے تھے ایسے لگتا تھا کہ وہ ایک سماجی رہنما کے طور پر آپ یہ بتائیں ہم سعودی عربیہ کے کوئی لیڈر کی ڈیتھ ہو جائے رویل فیملی میں فوراں ہمارے جو لیڈر وہاں بھاگے جاتے ہیں یوئی میں وہاں پہ بھاگے جاتے ہیں یہاں پہ محمد علی کے ساتھ اس کے خاندان کے ساتھ اور پاکستانی آرام کی محمد کے لیے یہ بات صحیح ہے کہ سرکاری طور پہ کوئی سرکاری لیڈر جو ہے سرکاری طور پہ کیوں بھی جا سکتا ہے تو شاید وہ کسی کو بھیج دیتے ہیں ابھی تو وہ بھی مشکل سیچویشن میں پاکی اکمت تو چل رہی ہے کیبنیٹ بوجود ہے وزیر سپورٹس کی طرح سے کوئی بیان ہی آ جاتا کوئی کوئی تھوڑا سا ایک بات آپ کریں سینٹ میں اپنا رضا ربانی صاحب دیکھیں the good man رضا ربانی صاحب وہاں پہ سینٹ میں بقاعدہ condolences کے اوپر پورے ایک ریزولوشن آئیے وہاں پہ راجہ دفل حق صاحب انہوں نے پیش کیے سینٹ نے یہ کام کی ہے تو میں پھر بھی ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سوچنا چاہیے ہمیں یہاں پہ پاکستانی عوام کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے ہمارے ایک لیڈر کو جانا چاہیے ہو آپ نے ڈاکٹر کادی صاحب کی دکھیں بھائی ڈاکٹر کادی صاحب کی ریاست پاکستان کے حوالے سے چلیے لیکن ایک لیڈر تو ہے ایک جانمانے لیڈر تو ہے وہ پبلک فگر اس سینٹ میں تو ہے کہ پاکستانی جانتے ہو کیانیڈا کی طرف سے ٹائم ابھی عید میں بھی بڑھا ہے اور عید پہ بچوں کو نئے نوٹ دیے جاتے ہیں ٹائم ابھی اس میں بھی بہت پڑا ہے لیکن نئے نوٹوں کے لیے ابھی سے سٹیٹ بینک نے تیاریاں شروع کر دییا اور جس کو نئے نوٹ چاہیے اس کو ایس ایم ایس کرنا پڑے گا ایٹ ایٹ سیون سیون پر فاروق صاحب یہ کیا نئی سٹارٹ ہوئی ہے تنویس صاحب کچھ یہ بتائیے گا پہلے تو کہ یہ ایس ایم ایس سرویس دو روپے چارجز نے نئے نوٹوں کے لیے اب یہ کرنا پڑے گا بہت زیادہ شکایت تھی یہ بہت بڑا بزنس ہے یہ بلیک میں فروخت ہوتے ہیں جو لوگ نئے نوٹ لیتے تھے سٹیٹ بینک سے باہر آکے اس کو بیج دیتے تھے زیادہ پیسوں میں کچھ لوگ ایسی کرتے تھے کہ ان کی کنزمشن بہت بڑھ جاتی ہے رمضان کے مہینے میں لوگ عید کے لیے جو ہماری جو ناتیا محافل ہوتی ہیں دینی پروگرام ہوتے ہیں اس کے اندر عقیدت کے اظہار کے لیے اگر کسی نات خان کی حسنا فضائی کرنی تو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں ریسٹورنٹ میں اگر جائیں اید سیل لگی ہوئی ہے کچھ دکانوں کے اوپر تو لوگ پسند کرتے ہیں اپنے کسٹومرز کو اچھے بقایا دیتے ہوئے نئے نوٹ جب دیے جاتے ہیں تو ایک اچھا جیسٹر اس میں آتا ہے دیکھئے ایک سو سولہ شہروں میں سٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ بندوبست کیا ہے کہ پانچ سو برانچز بینکوں کی متخب کی ہیں ایک بندہ ایس ایم ایس کرے گا جیسے آپ نے کہا ڈبل ایٹ ڈبل سیون کے اوپر اپنا شناختی کارڈ کا نمبر ساتھ دے گا ساتھ برانچ کورٹ دے گا تو اس کو ایک میسج آئے گا وہ مطلقہ برانچ سے جا کے وہاں سے نئے نوٹ لے سکے گا بغیر کسی معافضے کے نارشوت دینی پڑے گی لیکن دیکھئے بات یہ ہے نارشوت دینی پڑے گی یعنی یہ ایک سٹیٹ بینک نے بڑا ٹرانسپیرنٹ طریقہ یہ کیا ہے پچھلے سال مجھے یاد ہے کوئی ڈیڑھ سو ارب روپے سے زیادہ نئے نوٹ چھاپے گئے تھے اور اس سال اس سے بھی زیادہ چھاپے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود ہوتا یہ ہے کہ جو بینک مینیجر ہے جو وہاں کا سٹاف ہے جو اس کے محلے دار ہیں جو ان کے بھانجے بتیجے چاچے ماں میں ان کے وہ تو نوٹ مل جاتے ہیں ابھی آپ کہہ رہے تھے شفاف ہے ابھی آپ کہہ رہے ہیں ان کے بھانجبتی ایک لیمٹیڈ حد تک تو یہ عمل درامت ہو رہا ہے لیکن ابھی بھی ایسا یہ ہے کہ جو پورے نوٹ ایک برانچ میں آتے ہیں وہ صرف امپورٹنڈ کسٹمرز کو چلے جاتے ہیں غریب آدمی کو کم ملتے ہیں تنجیر صاحب روایتی باتیں کر رہے ہیں ہاں نئے نوٹ جو ہیں یہ سمیل ویری نائس خوشبو بڑی اچھی آپ کی ہے لیکن پرانا دس روپے اور نیا دس روپے ویلیو تو ایک ہے یہ ایک لیگلائز کرپشن ہے لیگلائز بلیک مارکٹنگ ہے یہ پورا مہینہ یہی کام ہوگا سو نوٹ کی جو تھدی ہوگی اس کی جو بھی ویلی ہوگی وہ جناب بیچی جائے گی دیکھے نا دوسرے نوٹوں کے جو نوبل نوٹ ہیں اس پر پروفٹ ہوگا 10% یا 15% ٹھیک ہے نا جی تو یہ ایک ذریعہ ہے بلیک مارکٹنگ کا پیچھے تو ایک یہ کیس ایسا بھی آیا تھا کہ نئے نوٹ بوریوں بھرے ہوئے نئے نوٹ ریلوے پولیس نے پکڑے جناب وہ کراچی سے راول پنڈی جو ہے وہ بائی ٹوین آ رہے تھے اور اس شخص کو پکڑ لیا گیا کرنسی سمگلنگ کے چیز تو یہ معاملات بھی بڑے ہوتے لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ ٹرانسپیرنس سسٹم نہیں ہے تھوڑا بہت یاس انہوں نے خود کہہ دیا کہ یہ جناب بھائی ایک اچھے کوشش ہے لیکن مسائل ہے لیکن یاد رکھیں یہ پھر میں کہوں گا کہ یہ پرموٹ کرتا ہے کرپشن کو چلے میں کہتا ہوں ایک مہینے کے لیے اگر ایک عام آدمی غریب آدمی کوئی تھدیاں لے کے پروفٹ بھی بیدتا چلو مجھے اتنی بڑی پیمانے پر لوٹنا رو لیے یہ تھوڑا بہت بھی ہوتا ہے چلو جانے دیں لیکن امپورٹن کیا چیز ہے خبر لوگوں کو بتانے کی کہ جناب آپ نئے کرنسی نوٹس کی سٹیٹ بینک کی بات کر رہے ہیں نیب نے کہا سٹیٹ بینک آپ ادھر آ جائے نا ہمارے پاس یہ جو آپ پرائیز بانڈز جو ہیں پرائیز بانڈز کی جو آپ ڈراؤز نکلتے ہیں کر اندازی ہوتی ہے وہ ہاتھ سے گھمانی والی مشینیں اب اس میں بھی پتہ لگ رہا ہے کہ ترویو صاحب اس میں بھی کرپشن ہو رہی ہے اس کا مطلب اس میں کیا کرپشن ہو رہی ہے اس میں بھی ملی بھگت ہے جناب ملی بھگت ہے نام سارے ایک ہی تو نہیں ڈال دیتے ہیں ایک وفاقی وزیر کے اتنے زیادہ پرائیز بانڈز نکلے ہیں کہ اس کے مخالف جو ایم این ای کا الیکشن لڑا تھا یہ ہمائی اختر صاحب نے انہوں نے سٹیٹ بینک میں اپلائی کیا کہ مجھے ڈیٹیلز بتائی جائیں کہ یہ کس وجہ سے ایک ہی بندے کے سارے نامی بانڈ نکلے ہیں یہ خاجہ صادر آج یہ فرس ٹائم ہم کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ سٹیٹ بینک کے جو ڈراوز ہوتے ہیں پرائیز بانڈ میں اس کی کرواندازی میں بھی وہ ہر اپھیری ہوتی ہے نہیں ایسا ایسا ایمکان کام ہے میں تھوڑا سا سٹیٹ بینک کے برقی کو جانتا ہوں میں نے یہ کموٹ کیا ہوا ہے بہت چانسز جو ہیں وہ اتنی آسانی سے یہ نہیں ہو سکتا بچہ آسانی سے ماملہ نیب تک چلا گیا اور کیا بات کریں ماملہ نیب تک چلا گیا ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ تحقیقات میں کیا چیز سامنے آتی ہے لیکن ہمیں سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں لیکن آئی دی کارڈ بننے میں کرپشن ہو گئی تو سٹیٹ بینک میں کیسے نہیں ہو سکتا لیکن جہاں جہاں انسانی بداخلت ہوگی یہ بات کا اطمال رہے گا کہ کہیں نہ کہیں کوئی قانون ٹوٹ سکتا ہے کوئی کمی کو تاہی ہو سکتی ہے کہیں نہ کہیں تنویس صاحب اب ہر جگہ پہ لوگ کوشش ہے کہ جناب ماملہ جوانے گڑھ بڑھ کی جائے پورا پاکستان ہی تو خراب نہیں ہے جی کوئی اچھی چیزیں بھی سکتے ہیں لیکن جہاں جہاں خرابی ہے وہ پورے پاکستان کے اندر دیمک کی طرح پھیلتی جاری ہے اور اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے آج رمضان ہے آج ہی ہم ہے اہد کر لیں کہ جو جو اپنی کرپشن سے چھوٹی کرپشن بڑی کرپشن جس لیول کی بھی کرپشن ہے اس کو ختم کرے تو پاکستان کو کوئی آگے جائنے سے بروک نہیں سکتا ہمارے آج کو شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹویٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہی ہے